موسیقی السلام علیکم میں ہوں شہریار آج میں موجود ہوں زندہ دلانے لہور کی کچھ سپیشیلٹیز کے ساتھ ایک طرف ہے گاجر کا حلوہ ایک طرف ہے نئیم صاحب اور ایک طرف ہے کڑی باغ آئیے آج آپ کو کڑی باغ کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں لاہور کے چپے چپے پر تاریخ کے نقوش سبت ہیں پرانی انار کے لیے کا یہ علاقہ اپنی تاریخ و ثقافت کی بنا پر لاہور کے عام علاقوں میں شمار ہوتا ہے ٹھیک اس جگہ کسی زمانے میں ایک شاندار باغ ہوا کرتا تھا تاریخ اسے باغ ونتورہ سے یاد کرتی ہے تو عام لاہوری اسے کڑی باغ کہا کرتا تھا باغ ونتورہ کا نام و نشان تو ڈھونڈنے سے نہیں ملتا البتہ کڑی باغ کی نشانی کے طور پر یہاں ایک چھوٹا سا مقبرہ موجود ہے یہاں سیکھ دور کے ایک فرانسیسی جرنیل اور اس کی بیٹی آسودہ خاک ہیں یہ ہے جرنیل الارڈ اور ان کی نو عمر بیٹی میری شارلے کا مقبرہ جرنیل الارڈ نپولین کی فوج کا قابل جرنیل تھا جو واترلو کی شکست کے بعد اپنے اطالوی دوست جرنیل ونتورہ کے حمراہ ہندوستان آ گیا اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار سے منسلک ہو گیا دونوں جرنیلوں کو مقبرہ انارکلی میں رہائش فراہم کی گئی پانچ اپریل اٹھانہ سو ستائیس کو جرنیل الارڈ کی جوان سال بیٹی میری شارلے اچانک انتقال کر گئی میری شارلے کو سرکاری عزاز کے ساتھ اس زگہ دفن کر کے قبر پر مشرقی اور فرانسیسی طرز کا ایک مقبرہ تعمیر کیا گیا اٹھارہ سو انتالیس میں جرنیل الارڈ بھی پشاور میں انتقال کر گیا اور اس کی وسیعت کے مطابق اسے لہور لاکر اس کی بیٹی کے پہلو میں دفن کیا گیا باغ اور مقبرہ اٹھالیس کنال ارازی پر پھیلے ہوئے تھے اس باغ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اٹھارہ سو چوراسی میں جب سرسید احمد خان لاہور آئے تو انہوں نے اسی جگہ ایک جلسہ عام سے خطاب کیا اس موقع پر انہوں نے زندہ دلانے پنجاب کی استلائے استعمال کی تھی انگریز دور میں یہ ارازی راجہ کپورتھلا کی ملکیت تھی جس نے بہت سا رقبہ فروخت کر دیا قیام پاکستان کے بعد یہاں ہر جانب امارات کا جنگل وجود میں آ گیا جس میں یہ مقبرہ آنکھوں سے اوجل ہو گیا ہو سکتا ہے زمین پر قبضے کے خواہش مند مقبرے کا وجود ہی مٹا دیتے مگر دوہزار آٹھ میں فرانسیس فارت خانے کی کوشش اور کاوش سے مقبرہ ختم ہونے سے بچ گیا یہ الگ بات ہے کہ یہاں سے گزرنے والا کوئی شخص شاید ہی اس کے وجود سے واقفیت رکھتا ہو مقبرے کو محفوظ رکھنے کے خیال سے اس کے گیٹ پر تالہ پڑا رہتا ہے مگر اس طرح لوگوں کی رسائی بھی اس تک ممکن نہیں رہی کورے کرکٹ کے امبار ہماری بد مزاکی اور شہری حکومت کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہیں اپنا نہیں تو کسی ایسے فرانسیسی کا ہی خیال کر لیا جائے جو شاید اس مقبرے کو ڈھونٹا ہوا یہاں پہنچ جائے موسیقی